بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے لئے لے کر رہی ہوں علو سے بننے والے بہت ہی منزدار کباب تو چلیے بینٹائم کو ویسٹ کی اس کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے علو لے لئے تھے ان کو میں نے پیل آف کر کے ان کو اس سلائسز میں کٹ لیا ہے اور اب میں کرتی ہوں ان کو بوائل اور علووں کو میں نے بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا بس ان کو میں نے سیونٹی پرسنٹ تک کوک کرنا ہے اور جب یہ سیونٹی پرسنٹ تک ڈن ہو جائیں تب میں نے ان کو پانی سے سپریٹ کر دینا یعنی کہ ان کو چھان لینا ہے پانی کے اور اس کے بعد میں ان کو رکھتی ہوں ایک باول میں اور ان کو کرتی ہوں اچھے سے میش اسی طرح سے میں نے تھوڑے تھوڑے علو لینے ہیں اور ان کو اچھے سے میش کر لینا ہے تو سارے علو کو میں نے میش کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحب اب میں اس میں ڈالتی ہوں چوب کی ہی پیاس چھوٹے سے میڈیم سائز کی میں نے پیاس لی تھی وہ میں نے ڈالیا ہے اور ایک ٹوماتر ہے وہ بھی میں نے باریک باریک کٹ لیا ہے وہ بھی میں اس میں ڈال دیتی ہوں ایک ہری میٹ اس میں ڈالیا ہے اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ ہری میٹ سکیپ کر سکتے ہیں اور اب اس میں ڈال دی ہے ہرا دھنیا اس میں کچھ سپائسیز سپون میں نے اس میں ڈالا ہے خوشک دنیا تھوڑا سا زیرہ لیا ہے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح مسل کر میں ڈالوں گی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے خوشبو بھی بہت اچھے آتی ہے کسوری میتھی لیں گے وہ بھی میں اس میں ڈالوں گی اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہاف ٹی سپون نمک وہ لوں گی آپ اپنی کونٹیٹی کے ایکورڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون کٹیٹی لال میچ ڈالوں گی ایک چھٹکی میں نے جوائن لیا ہے وہ بھی آپ لازمی شامل کیجئے گا آپ ان سارے چیزوں کو اچھی طرح کر لوں گی مکس تو بیٹر ہمارا اچھے سے تیار ہو گیا آپ میں ان کی گراؤنڈ شیپ میں ان کی ٹکیاں بناتی ہوں تھوڑا سا بیٹر لوں گی اس کو ہاتھوں کے مدد سے اس طرح ہم کباب کی شیپ بنا لیں گے پہلے ان کو گول سرکل میں ان کی شیپ لے کے آئیں گے بعد میں ان کو تھوڑا سا دبا کر پریس کر کے ان کی اچھے سے شیپ تو ماشاءاللہ سے ساری جو کباب ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس کا کوٹنگ کے لیے جو چیزیں وہ تیار کرتے ہیں تین ٹیبل سپون میں نے لیا ہے میدہ کے اس میں میں تھوڑی سی ریڈ چلی فلیکس ایڈ کروں گی اور ٹی سپون نمک ایڈ کروں گی تھوڑا سا پانی لے لوں گی اور اس کا اس طرح سے بیٹر تیار کر لیں گے بیٹر کی جو کنسسٹینسی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کس طرح سے میں بنا رہی ہوں تھوڑا سوالی اس میں میں اور ڈالوں گی کیونکہ مجھے جو بیٹر کی کنسسٹینسی ہے وہ تھوڑی ہارڈ لگ رہی تھی بس اس طرح کہ ہم نے اس کی کنسسٹینسی رکھنی ہے اب میں نے ایک جو کباب ہے وہ لیا ہے اس کو پہلے میں نے کوٹنگ میں ڈپ کیا ہے اس کی اوپر اب میں بریڈ کرمز لگاؤں گی اس کو بریڈ کرمز سے اچھی طرح اس کی کوٹنگ کریں گے تاکہ یہ بہت کرسپی بنے تو اسی طرح سے میں دوسرا بھی کباب لوں گی اور اس کو پہلے میں جو میں نے میدے کا بیٹر بنایا تھا اس میں ڈپ کروں گی اور اس میں ڈپ کرنے کے بعد پھر میں اس کی اوپر لگاؤں گی بریڈ کرمز کی کوٹنگ دونوں ساڑھوں پر اچھی طرح سے آپ کوٹنگ لگا لیجئے گا تو سارے جو کباب ہیں اس کے اوپر کوٹنگ اچھے سے لگ گیا اب ہم کرتے ہیں ان کو فرائے تو پہل میں میں نے آئل گرم کر لیا ہے اور جب یہ گرم ہو جائے تو فلیم کو نیچے سے ہم نے کر لینا ہے سلو اور اب ڈالتے ہیں اس میں ہم اپنے سارے جو کباب ہیں اس کو فلیم جو ہے اب آپ سلو رکھے گا تاکہ ان کا کلر بہت اچھا ہے اور یہ اندر سے بھی کھو جائیں ایسے اگر ہائی فلیم پر بنائیں گے تو اوپر سے کلر ڈارک ہو جائے گا لیکن اندر سے اچھے سے یہ کوک نہیں ہوں گے تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا کلر آیا ہے اس کی سائیڈز کو میں نے چینج کر دیا ہے اور اب دوسری سائیڈز سے بھی جب یہ فرائے ہو جائیں تب ہم ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور باقی کی جو بچے ہیں ان سب کو بھی فرائے کر لیں گے تو جو بچے ہوئے تھے وہ بھی میں نے اسے آئل میں ڈال دیا ہم ان کو بہت کم آئل میں فرائے کر رہے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے آئل بہت زیادہ اسمان نہیں کرنا تو سارے ہم اسی طرح سے فرائے کر لیں گے تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت ہی مزیدار بہت ہی کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی یہ آلو کے کباب تیار ہو گئے ہیں اس پی کو لازمی ٹرائے کیجئے اگر اس پی اچھی لگ گئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ